بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساہبوں باجوا کے جانے اور عاصم منیر کے آنے پر ایک امید بندی تھی کہ شاید حالات اب بہتری کی طرف آ جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہوا وہی چوریاں چکاریاں وہی بدماشی وہی ظلم ایجنسیز نون لیگ پی 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 میڈیا مافیا سب کا گھڑ جوڑ جو ہے ویسے ہی کام کر رہا ہے سادھے کام ویسے ہی ہو رہے ہیں کوئی چینج نہیں نظر آیا آپ کو بھی نہیں نظر آئے گا اچھا اب آئیے اس وقت کی جو سب سے کچھ اہم خبریں ہیں ایک خبر پہ ہم انیشل بات کریں گے اور ایک تجریہ کریں گے خبر نمبر اون جو گرم ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے آئی ایم ایف کے سامنے مکمل طور پر سرندر کر دیا اب وہ اس بات کے لیے راضی ہو گئے ہیں کہ وہ غریب عوام کا اور خون چوسیں گے اور اس کے لیے ایک سو دو سو عرب روپے نہیں پندرہ سو عرب روپے کے اضافی ٹیکس لگائیں گے ملک میں مہنگائی کی شرح تھرٹی فائیف پرسنٹ اور بڑھ جائے گی یہ تفصیل جاننے کے لیے آپ ایک صاحب پاکستان میں ویڈیو کرتے ہیں ان کا نام ہے عیسیٰ نقوی ان کو ضرور سنیے ان کی آداد و شمار میں نے جب بھی استعمال کی ان کو دیکھا ہے بڑا پولائٹ سا لڑکا ہے وہ اور بہت اس کے کبھی غلط نہیں ثابت ہوئے اچھا ساری ڈیٹیل آپ وہاں سے حاصل کر لیجئے اچھا صاحب دیکھئے یہ جو شہواز شریف صاحب ہیں ان کو اختیار میں لانے والوں نے بہت غلط فیصلہ کیا اور اب بھی بہت غلط فیصلہ کر رہے ہیں اس کا انجام چونکہ پاکستان کو بگتنا پڑے گا ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی ایشیاں تو ویسے رہیں گی تو یہ کر رہے ہیں اللہ ان کو راہ دکھا دے شہواز شریف صاحب جو ہیں وہ منی لانڈرنگ کرنے کے چیمپئین ہیں ان کو سمجھا گیا کہ یہ اور اسحاق دار جو ہیں وہ معیشت کو ٹھیک کریں گے اور یہ بڑی حکومت کا چلانے کا تجربہ ہے معاف کی جگہ ذرا میری طبیعت ہے صحیح ہے اچھا تو یہ شہواز شریف صاحب غربت دور کرنے کا معیشت چلانے کا ایک طریقہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے سجسٹ کیا تھا کہ میں زرداری کا پیٹ پھاڑ کر وہاں سے ساری دولت نکالوں گا اور غریبوں کے قدموں میں لاکھنے چھاور کرتوں گا اور غریبوں تمہاری غربت دور ہو جائے گی یہ ان کی پلیننگ ہے اس کے بعد ایک دفعہ بھی حالی میں انہوں نے فرمایا کہنے لگے کہ لو اسکیز می مجھے کچھ پرابلم سے اچھا ابھی چند ماہ پہلے انہوں نے کہا کہ لوگوں تمہاری غربت میں دور کروں گا میں تمہیں اپنے کپڑے بیچ کر آٹا دلوا ہوں گا بھلے مجھے کچھے میں گھومنا پڑے اب ذرا تصور کیجئے کہ شہباز شریف برہنہ کچھے میں گھوم رہے یہ کیسی جذباتی اور بہودہ باتیں ہیں کہ اپنے کپڑے بیچ کر آٹا دلاؤں گا وہ آٹا ہی نہیں رہا ملک میں وہ کہتے ہیں نا نہ ڈھولا ہوسی نہ رولا ہوسی تو جانی چھوڑ گئی ان کی دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ نواز شریف شہباز شریف انہوں نے حالات کو وہاں پہچا دیا ہے کہ اب قوم کو ایک پوسٹنگ تھی اس پر لکھا تھا نواز شریف شہباز شریف کی نہیں اب دروش شریف اور یاسین شریف کی ضرورت پڑ گئی ہے اتنے حالات انہوں نے خراب کیے ہیں اور اب جب سے یہ ملے ہیں اپنے مو بولے بھائی زرداری کے ساتھ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کھا گئے ملک کو کھا گئے پہ ایک جمل ایک نائن یاد آ رہی وہ ایک شیر کا ایک مصرہ تھا کہ وہ درد کے اٹھا نہ کبھی کھا گیا دل کو یہ کھا گئے ہیں پاکستان کو لیکن ان کو دیکھئے آج بھی اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے افسوس اس بات کا ہے دکھ اس بات کا ہے آج بھی سب کچھ دیکھنے کے باوجود ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی سارے لوگ بس اسی خماش کے رہ گئے ہیں میں وہ حیدر صاحب غالب ان کا نام ہے سولجر سپیک جو کرتے ہیں وہ بتا رہے تھے ان کا بڑا اچھا پروگرام ہوتا ہے وہ بتا رہے تھے کہ آئیس آئی کے جو چیف ہیں ندیم صاحب وہ اس عمر میں عشق فرما رہے ہیں اور کچھ سکن کیر کے سلسلے میں کسی ڈاکٹر کو اٹلی سے انہوں نے جیٹ پہ بلوایا اور جیٹ پہ باپس چھڑوایا اس کو پاکستان کے خرچے پہ ایک جیٹ اکیلہ ایک ڈاکٹر کو لینے گیا اور لے کر آیا اس قسم کی یاشی ہو رہے ہیں یار اسٹیبلشمنگ میں بھی اچھا اب یہ ان حالات میں بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور عمران خان کو قتل کرانا چاہتے ہیں اچھا یہ سب اتنا کھل کھل کے کام کریں اور ہم شرمیلے اور چھپے انداز سے ان کا نام لیں کہیں کہ یہ ذاتی کر رہے ہیں نہ 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 ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے جب انہوں نے سارے کپڑے اتار دیئے شرموہ آیا کے تو اب ان کے آگے کیا ایسے گفتگو کرنا کہ صاحب ان کا نام نہ لیجئے اور ایسے نہ کہیے نہیں وہ جو جی چاہے کہیں جو جی چاہے کریں اور ہم اس شرمہ حضوری میں رہیں نو مور عوام کو چاہئے کھل کے سامنے آئے اچھا اب آئیے فواد چودری کی گرفتادی کی طرف دیکھئے اصل حدف عمران خان ہے یہ وارٹر ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ جب ہم اس کو گرفتار کریں گے تو کیا ابھی تک وہ جذبہ وہ سپارک موجود ہے پی ٹی آئی میں جو پچھلے چند مہینوں میں نظر آیا تھا ایکزیکلی وہ ویسے ہی موجود ہے ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی جب انہوں نے عمران خان کی حکومت کو باہر کیا اور اب اور زیادہ بڑی غلطی یہ کرنے جا رہے ہیں اچھا کیونکہ خمیازہ صرف پاکستان کو بکتنا ہوتا ہے ان کی آیاشیوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ عمل یہ جاری رکھتے ہیں دیکھئے یہ ڈیجیٹل ریولوشن کا دور ہے اس میں بڑے بڑے ایکسس چینج ہو گئے ہیں بڑی بڑی فلوسفیکل چیزیں چینج ہو گئی ہیں آپ اس وقت کو پہچانیے یہ ہمارے فوج کا بڑا مسئلہ ہے ہمارے جرنیل کا کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ کس دور میں ہیں اور کس دور انیس سو ستر والی پولیسی دوہزار تئیس میں اپلائی کر رہے ہیں اس کو ننگا کر کے مارو اس کی ویڈیو بنا لو اس کی بیوی کو بھیج دو یہ طریقہ کار بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوئے تھے اب یہ نہیں چلیں گے آپ پرانے دور کی چابیوں سے نئے دور کے تالے کھولنا چاہ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر قدم میں آپ کو ناکامی ہو رہی ہے آپ بدنامی کی طرف جا رہے ہیں اور فواد وہ ایک زیرک فتین پڑا لکھا نوجوان وہ آپ کو اس کو بغیر وارنٹ کے لے کے گئے نا وہ آپ کو اب بتائے گا وہ آپ کے لئے کیا کرے گا اور کیا کر سکتا ہے اچھا دیکھئے یہ حرکتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کا جذبہ یہ جو ہے فائٹنگ ڈسپلٹ ہے وہ کمزور ہو جائے لوگ دور ہٹ جائیں جبکہ الٹا اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا مولا علی نے کہا تھا کہ ایک زانی شرابی کی تو حکومت چل سکتی ہے ظالم کی حکومت نہیں چلتی اچھا ان کے اس لائن کو پوری دنیا کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیجئے ہر جگہ یہ بات صحیح ثابت ہوگی ان کی یہ ظلم کے ذریعے جو انہوں نے کیا ہے اس کے ساتھ عرشت کا قتل اور وہ بزرگ آدمی یہ تھے ان کو برہنا کر کے مارنا یہ کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتے آپ کو آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ فوواد کی گرفتاری کے وقت وہاں پہ پی ٹی آئی کی ایک خاتون لیڈر ہے مسرد چیمہ وہ سامنے آئیں اور آکے انہوں نے کہا فوواد نے اسے منشی کہا تو اس لئے اس کو گرفتار کیا میں تمہیں چپڑاسی کہتی ہوں آؤ کرو ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تُو تیر آزمہ ہم جگر آزمائیں دیکھئے اب انہوں نے ابتدا کی ہے آج فوواد پہ ہاتھ ڈالا ہے کل کسی اور پہ ڈالیں گے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کھڑی میں تھی وہ پریس کانفرنس کر رہی تھی کیا اچھی خاتونیں وہ کس فخر سے اور کتنی سٹیت فاسٹ ہیں وہ خاتون کھڑے ہو کے جب گفتگو کرتی ہیں تو بڑے ہی تحمل سے بہت اچھے انداز سے عمران خان کے پاس ایک اور صاحب ان کا نام کچھ غالبا فرحد کر کے نام ان کا وہ بھی ان کے سپوکسمن ہیں بے پناہ لوگ ہیں ان کے پاس جو آ کے اپنے فوراً بات کہتے ہیں سب کہنا جانتے ہیں اور سناتے ہیں اور قربان ہونے کو تیار ہوتے ہیں اب ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ پوری پارٹی کے اندر جو ہے شکست کے خیالات احساسات پیدا کریں اور ان کو توڑ دیں اگر رب نے چاہا تو آپ اس پارٹی کو توڑ نہیں پائیں گے جو دو چار لوگ آپ نے اندر انجیک کیے ہوئے ہیں ان کو قوم اتنا مارے گی اتنا مارے گی کہ صدیوں جو ہے نا ان کو اس کا دکھ رہے گا اچھا اب دیکھئے جس قسم کے حالات آنے والے دنوں میں پیش آنے والے ہیں ورس کی تیاری کر کے رکھنا چاہئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب کوئی کام کرو تو اس کا ورس سوچ لو کیا ہوگا ورس یہ ہوگا کہ یہ لائن بائی لائن لوگوں کو بند کریں گے کر لیں آؤ چلو بند کر کے دیکھو اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا ہے عظیم قومیں جو ہیں وہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بالکل ہی نیچے چلی جاتی ہیں پھر وہ اُبھرتی ہیں بترین حالات ہی آپ کو بہترین حالات میں لے جانے کا موجب بنتے ہیں بترین حالات آپ کو بہترین حالات میں لے جانے کا ذریعہ موٹیویشن پیدا کرتے ہیں اور جب آپ قربانی دیتے ہیں تو جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے اتنا بڑا ریوارڈ ہوتا ہے اور چیلنج کون لیتا ہے عمران خان اور پی ٹی آئی جیسے لوگ لیتے ہیں آپ جیسے لوگ لیتے ہیں دیکھئے چیلنج لینا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ زندہ ہیں آپ کے پاس حمت ہے عظم ہے اور ان حالات میں اگر آپ کو ایک اچھا لیڈر مل جائے مضبوط سچا انہان خان کی طرح تو نو ڈاوٹ کے وہ قوم جو ہے وہ آگے بڑھے گی اور ان بترین حالات کو دیویل ٹرن انٹو بیٹر حالات یہ سچی بات ہے دیکھئے ہماری سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ہمیں گرا نہیں پائیں گے یہ ہمیں جھکا نہیں پائیں گے نہیں یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کو گرائیں گے ہم ان کو جھکائیں گے ہماری سوچ یہ نہیں ہوگی کہ ہم جیتیں گے صرف ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے ہم ٹو تھرڈ میجوریٹی سے جیتیں گے کام اس پہ کرنا چاہیے صرف جیتنے پہ نہیں کیونکہ ٹو تھرڈ کی میجوریٹی کے بغیر پھر آپ بیکار ہو جائیں گے اور جو چیلنج انہوں نے آپ کو دیا ہے یہ محسن نقوی کو یہاں پہ لاکر یقین کیجئے میں نے کل بھی کہا تھا پرسوں بھی کہا تھا کل میں پروگرام نہیں کر پایا تھا طبیعت کی وجہ سے یہ چیلنج ہی آپ کو آگے بڑھائے گا یہ چیلنج ہی آپ کو آگے بڑھائے گا اگر یہ چیلنج نہیں ملتا تو آپ سلو ہو جاتے کہ ایک فیر آدمی آگئے فیر الیکشن ہو جائیں گے اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک ایسے آدمی کو لائے ہیں یہ جس کی پنجاب میں وہ ٹی وی چینل قائم کرتے تھے اس کی وجہ سے بہت نیٹ ورکنگ ہے اب وہ آدمی ہر علاقے کے ایک بدماش کو اور ایک تعلق والے آدمی کو جانتا ہے محسن نقوی تو ان کو پتہ ہے کہ یہ نیٹ ورکنگ میں یہاں 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 یہ ایسے ایسے کام کرے گا متارک آدمی ہے خوش آمد پسند آدمی ہے اور ہر بڑے شہر میں پنجاب میں اس کے پنجے گڑے میں اس وجہ سے ہی اس کا سامنے لائے ہیں لیکن پی ٹی آئی کے پاس بھی اس کا ایک توڑ ہے جو میں یہاں پہ آپ کے سامنے ابھی نہیں دکھوں گا اور وہ پروف کر کے دکھائیں گے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس کو پروف کر کے دکھائیں گی دیکھئے جو چیلنج انہوں نے آپ کو دیا ہے اب یہ نیا چیلنج دے رہے ہیں لوگوں کو گرفتار کریں گے بند کریں گے کچھ تھوڑا سا مار پیٹ کریں گے آپ ان کو چیلنج دے دیجئے آپ ان کے لئے چیلنج بن جائیے جو آپ کو چیلنج دے رہے ہیں آپ ان کے لئے چیلنج بن جائیے وہ کیسے ہوگا جب بھی کبھی ایسی کوئی بات ہو تو بڑے پیمانے پہ سامنے آئیے بڑے پیمانے پہ جگڑا فساد کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اپنی قوت سے ان کو للکا لیے فواہ چودری کے بعد جس کا بھی نمبر آئے اس کو چاہیے کہ وہ عرش شریف کی قربانی کو اپنے ذہن میں لائے تو اس کا جذبہ دور نہ ہو جائے گا کس انداز سے ان لوگوں نے سب نے اس کو گھیر آئے گھیر کے کہاں لے کے گئے ہیں اور انہوں نے ایک ہمارے بہت ہی ذہین سچے کھرے بندے کو جس انداز سے مارا ہے اس کو عذیت دے دے کے مارا ہے انہوں نے دوڑا دوڑا کے مارا ہے کہ یہاں سے دوبائی بھاگو دوبائی سے ماں بھاگو آج اس کی بیوی اس کے گھر میں خاموشی ہے میں مانتا ہوں لیکن جو موت اس کے حصے میں آئی اس کی تمنا آج بہت سارے جنرلسٹ کر رہے ہیں کہ کاش ہماری موت بھی ایسے ہو یہ جو وہ جذبہ پیدا کر گیا ہے اس کی موت نے جو جذبہ پیدا کر دیا ہے جنرلسٹ کے اندر پاکستان میں وہ بہت بہت زبردست ہے بہت زبردست جذبہ پیدا کر دیا ہے کیسے اس نے اپنی صعوبتیں سہیں اور ان کے سامنے جھکا نہیں بات یہ ہے کہ ظالم کے آگے جھکنا نہیں ہے آج فواد ہو یا کوئی دوسرے صاحب ہوں میرا دل یہ کہتا ہے مسرچیما ہوں یاسمین راشد ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو جھکیں گے نہیں اور فواد صاحب اگر آپ نہیں جھکے تو تاریخ یہ لکھے گی کہ لہو میں بھیگے تمام موسم گواہی دیں گے وفا کے رستے کہ سب مسافر گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے کہ تم کھڑے تھے سہر کے سورج گواہی دے گا سہر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیرے کی کوک سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ سب مسیحہ مر چکے ہیں میرے دوست تم کھڑے تھے تاریخ ان قربانیوں کو سنہر حروف سے لکھے گی جو آج پی ٹی آئی سے محبت کرنے والے عمران خان کا ساتھ دینے والے کر رہے ہیں یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے آپ تاریخ کا حصہ ہیں اس وقت جو لوگ بھی حق کی خاطر کھڑے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے حسین کی حسینیت کی شکل میں اور جو یزید کے ساتھی ہیں ان کا کوئی نام بھی نہیں لے گا وہ یہ کہہ کے دور چلے جائیں گے کہ میں گمنامیوں میں چلا اور جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ ساری زندگی سچتا ہے دکھتا ہے لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں پاکستان آج جن حالات میں ہے ان حالات میں اگر آپ نے عمران خان کا ساتھ دیا تو آپ کی منزل دور نہیں ہے جب وہ آواز دے یہ جب اس کو پکڑ کے لے کے جائیں تو اتنے بڑے پہمانے پہ سامنے آئیے گا جیسے ابھی سامنے آئے ہیں مجھے بڑا فخر ہے پاکستانیوں پر جیسے یہ خبر سنی تو میں نے دیکھا کہ بنی گالا کے گرد سٹریٹ لائٹ کے روشنی میں سردی میں ٹھٹرتے ہوئے لوگ کھڑے کہ ہم یہاں موجود ہیں تو ہمارے بھائی کو نہیں لے جا سکتے ہمارے اوپر سے گزر نہ ہوگا ایسے گھوم رہتے ہیں جیسے شما کے گرد پر وانے گھومتے ہیں یہ جانسار کسی اور لیڈر کی دیکھیں آپ نے کہ وہ آواز نہ دے تو پہنچ جاتے ہیں اور یہ ان یزیدوں کو پتہ ہونا چاہیے یہ جتنی یزیدی قوتیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب تمہارا مقابلہ جو ہے وہ کسی چھوٹے بکنے والے بکاؤ مال سے نہیں ہے بکاؤ مال سے ہوتا تو بہت پہلے مسئلہ حال ہو گیا ہوتا اب تمہارا مقابلہ پاکستان کے ایک بیٹے سے ہے جو پاکستان میں پیدا ہوا پاکستان کے لئے کھیلتا ہے پاکستان کے لئے جیتا ہے اور عوام اس کے ساتھ ہے اگر آپ میری خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو اپنے میرے لینے ایک بہتر بڑے کوس پاکستان کے مستقبل کے لیے شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ مجھے مجھے کتا ہے مجھے کے مزے آقا موسیقی